صلات اللہ سلام اللہ صلات اللہ سلام اللہ حضرت مجھے داخل فرما لی لیے انہوں نے کہا داخل بند میں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی ان کبھی ہم داخلہ ہی نہیں دے سکتے میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو بھئی دارلوم ابتدائی حالت میں ہے نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباق ہے جو کریا ہے نا بستی اس کے لوگوں نے ایک طالب علم دو طالب علم تین طالب علم مختلف طلبہ کا کھانا اپنے ذمہ لیا ہو گئے وہ طلبہ پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمہ کھاتے ہیں اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمہ لے تو ہم آپ کو نہیں رکھے فرماتی ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری لیمہ داری آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے رہیں لوگ مجھے مشروع داخلہ مل گیا اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلبہ کے ساتھ سارا دن پڑھتا جب راست آتی تو طلبہ کے ساتھ بیٹھ کے میں تقرار کرتا جب طلبہ سو جاتے میں اصحاب طلبہ کی اجازت کے ساتھ دارلوم سے باہر نکلتا جیوبند بطی میں اس وقت دو فروٹ کی دکانیں تھیں سبزی فروٹ کی میں وہاں چلا جاتا کبھی تربوز کا چھلکے کبھی خربوزے کے چھلکے کبھی امرود کے چھلکے کبھی سیو کے چھلکے میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا ان کو دھو کے پاک ساف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا یہ میرا چوبیس گھنٹے کا کھانا ہوتا میں نے سارا سال خلوز کے چھلکے کھا کر گزارہ کیا اپنے سبق میں ناغل ہی ہوتی فرماتے ہیں کہ دوران سال میرے عزیز بیسے دار مجھے خط لکھ ستے تھے میں در کے مارے پڑتا نہیں تھا بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی ہو نہیں لگے گی تو خط ہی مت پڑھو میں نے مٹکہ بنایا ہوا تھا سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا جب سال کے بعد امتحان دے لیتا فارغ ہو جاتا اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا تھا تو ان کو پڑھنے سے میں فہرت بناتا فلاں کو خوشی ملی فلاں کو غم ملا فلاں بیمار فلاں کے بیٹا ہوا فلاں کا یہ ہوا پوری فہرت بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا خوشی والوں کو مبارک دیتا غم بالوں کی تعدیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا جیسا بھی تھا لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو ایک سال یاد رکھا حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھائی ایک سال کے بعد ہوتا تھا یہ تو قریب کے دمانے کے بدلے تھے یہ تھے طلابہ جو طلابہ کہنے کے مستحق تھے یہاں پر ایک خوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی طلابہ ایسے ہوتے تھے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا تھا نہ کھانا نہ پینا نہ بستر نہیں پانچوں گیاں برابر نہیں ہوتی غربہ میں سے بھی تھے عمرہ میں سے بھی تھے چنانچہ عمرہ کی مثالیں سن لی دیئے عبداللہ ایم نے مبارک احمد اللہ لیا ایک ترکی تاجر کے نواسے تھے اور ترکی تاجر کا پوری میراس ان کی والدہ کو ملی اس کی اور اولاد تھی نہیں تو یہ اپنے موں میں سونے کا چمس لے کے پیدا ہوئے تھے ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے تیس ہزار دینار سفر خرچ کے لیے لیے تیس ہزار دینار اور انہوں نے پھر چار ہزار اساسرہ سے علم حاصل کیا بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا دی پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مصنط پر بٹھایا کرتے تھے یہ نواب زادے تھے علم اللہ نے ان کو اتاکتا حانو رشید کا ایک بیٹا تھا زیادہ محل میں تھا مگر اس کو محل سے کوئی دلجس بھی نہیں تھی صادقہ نہ کھاتا صادقہ پڑے پہن تھا حانو رشید نے کہہ دیا تیری وجہ سے لوگ سانے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا سائی کوکیٹ ہے علاج کرواؤ تو مجھے باتیں سننی پڑتے ہیں اب بجان اگر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے اجازت دیں میں علم حاصل کرتا ہوں جاتا ہوں گا حانو رشید نے اجازت دے دی ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوکھی دے دی اور قرآن پاک بات بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا تو امہ کو یاد کرنا اور اگر ضرورت پڑے کوئی تو یہ انگوکھی قیمتی ہے بیٹھ کے ضرورت پوری کر لیں وہ نوجوان گیا مسجد میں اعتقاف کی نیت سے رہتا تھا ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا وہ بھی جب مدرس میں چھٹی ہوتی تھی چھٹی کے لئے مدوری کرتا تھا اور مدوری کر کے اتنی مدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو چھے روٹیوں مل جاتی تھی ہر روز ایک روٹی کھاتا تھا چوویس گھنٹے گزارتا تھا اور پھر ساتھوے دن پھر مدوری کر لیتا تھا لوگوں کے گھر بناتا تھا اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر اختیاری تنگیسی رزق تھی مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم حاصل کرنے کو پسند کیا تفصیل پڑھ نہیں ہو تو عزیز شیخ و عدیس رحمت اللہ علیہ نے اس واقع کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس وقت عمراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے عورتیں بھی کرتی تھیں چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ تناؤں گا حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ بکستان تشیف لائے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بہت دوستانہ تھا سب سے پہلی ملکات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی حرم مکہ تھا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے چہرہ بڑا منور تھا وہ اتنے خوبصورت اور پر انوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا مَا حَذَا بَشَرَا اِن حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيَ اور حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کا چہرہ یہ ہے حفر انوار تھا جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا تو فرمانے لگے انہوں نے برجستہ جواب دیا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا یہ میرے شیخ نے بنایا یا متعالی ارحم حالی ایلہی یا متجلی ارحم ذنی